السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اسمان ٹی وی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی یوٹیوب ویڈیوز پہ ویوز کب آئیں گے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو کب وائرل کرے گا آپ کے چینل کے اوپر کب سبسکرائبر کی تدہ زیادہ ہوگی آپ کا چینل کب مونٹائز ہوگا اور آپ کب یوٹیوب سے پیسہ کمانا شروع کریں گے تاکہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے دوستو ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں مجود ہے لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو دوسرے ٹیک یوٹیوبر کیا دیتے ہیں نمبر ون دوستو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے لیے ایک اچھا سا ٹوپک ڈیسائیڈ کرو تاکہ آپ سرچیبل ویڈیو بنا سکو جو کہ آج کل ہو سکتا ہے ٹرینڈ میں ہو تاکہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر زیادہ ویوز آ سکیں اس کے بعد دوستو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا ٹائٹل رکھنا ہے ڈسکریپشن اچھی رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیگز اچھے لگانے ہیں ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک اچھا سا کلر فول آپ نے تھم نیل جو ہے وہ آپ نے اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیش کرنا ہے جو کہ کلک کے بلو دوستو یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اب اپنی ویڈیو کی مارکٹنگ سٹارٹ کریں وہ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے اپنے دوستو کو ویڈیو کے اوپر کچھ ویوز آتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دوستو کو اپنی ویڈیو کا ٹائٹل سنڈ کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ سرچ انجر میں جا کر اس ٹائٹل سے میری ویڈیو کو سرچ کرو اور میری ویڈیو کے اوپر آ کر کلک کرو اور اس کو زیادہ دیر تک دیکھو تاکہ میری ویڈیو کی آڈینس ریٹینشن جو ہے وہ اچھی آ سکے تاکہ میری ویڈیو پر ریچ زیادہ ہو تاکہ میری ویڈیو پر زیادہ ویوز آ سکے دوستو یہ سب کام یہ ساری جو ہے وہ پکی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کے باوجود یہ پکی جو ہے وہ لینے کے باوجود آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بالکل بھی نہیں آتے کچھ ہی دیر میں آپ کی ویڈیو ڈیڈ ہو جاتی ہے فریز ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ کی اس ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے دوستو اس کے بعد آپ کو اگلی ٹوپی یہ پہنائی جاتی ہے کہ آپ نے یوٹیو پر مسلسل کام کرنا ہے یعنی آپ نے ڈیلی بیسز کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے آپ نے اپلوڈ کرتے جانا ہے تاکہ آئیسہ آئیسہ آپ کی ویڈیوز کو ریچ ملتی رہے آپ کے چینل کے اوپر سبسکرائبر بیس بنتی رہے اور آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی مہینوں کے بعد سال یا ڈیٹھ سال کے بعد جو ہے وہ آپ کا چینل جو ہے وہ اتنا گروہ ہو جائے گا کہ آپ ہزاروں میں ویوز حاصل کر سکیں گے دوستو یہ سب کچھ کرنے کے آپ کو کیا فائدے ہیں آپ کا چینل پھر بھی نہیں چلتا آپ اپنی انرجی بھی ضائع کر چکے پیسہ بھی ضائع کر چکے اور اس سے جو ہے وہ آگے آپ اپنا جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ بھی اس کام کے لیے آپ سرف کر چکے اس کے باوجود آپ کو کامیہ بھی نہیں ملے تو دوستو ان تمام باتوں کا آج کی اس ویڈیو میں دوستو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا حل کیا ہے تو کیسے آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز آئیں گے کیسے آپ کی ریچ میں اضافہ ہوگا اور کیسے آپ سبسکرائبر بیس ویور بیس بنا سکو گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مسلسل ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ دوستو آپ نے quality work کرنا ہے نہ کہ آپ نے quantity work کرنا ہے آپ نے quantity add نہیں کرنی آپ نے quality work کرنا ہے اگر آپ سے تین دنوں میں دو دنوں میں یا چار دنوں میں ایک اچھی ویڈیو بنتی ہے تو آپ نے صرف ایک اچھی ویڈیو ہی یوٹیو پہ اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ دوستو ہم نے اپنے mind کے بہتر positive استعمال سے ہم نے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے نہ کہ ہم نے quantity work کر کے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ دوستو quantity کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یوٹیو پر مسلسل ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہو دوستو اس کے پیچھے اس ٹوپی پہنانے کے پیچھے بیس آخر ہوتی کیا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر مثال ہے آپ نے دو سو ویڈیوز اپلوڈ کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر دو سو ٹائٹل ایڈ کی ہے دو سو ڈسکرپشن لکھی اور دو سو ویڈیوز کے نیچے آپ نے کم از کم دس دس پندرہ پندرہ یا بیس بیس آپ نے تیگز آپ نے لگائے تو دوستو اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی کسی نہ کسی ویڈیو کے نیچے کہ جو تیگز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیگز جو ہے وہ رینک ہو جاتے ہیں اور وہ سرچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سلسل ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی وجہ سے پھر جا کر دوستو آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز آنا شروع ہوتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہم نے کوالٹی ورک کرنا ہے تاکہ ہم ایک ویڈیو کی بیس کے اوپر اس کی ایسی ہم ایس ای او کریں یا اس کا ٹوپنگ ہم ایسا ڈیسائیڈ کریں جس ایک ویڈیو کی بیس کے اوپر ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں نہ کہ ہم اپنی انرجی اور اپنا ٹائم ویسٹ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں پہلا دوستو کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسری دوستو چیز آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کا لنک شیئر بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ دوستو آپ کو مرواتے ہمیشہ آپ کے دوست ہی ہیں وہ کس طریقے سے کہ آپ جب اپنی ویڈیو کا لنک ان تک شیئر کرتے ہو اور ان میں سے 99% لوگ کلک ہی نہیں کرتے تو دوستو آپ کا لنک شیئر کرنا جو زائے جاتا ہے اس ویڈیو کے لنک شیئر کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے دوستو اگین کیا ہوتا ہے آپ کا وقت زائے ہوتا ہے آپ کی دوستی بھی خراب ہوتی ہے کہ یہ کیا آئی دن مجھے لنک سینڈ کرتا رہتا ہے حالانکہ میں اس کے کونٹینٹ میں اس کی ویڈیو میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو دوستو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کا لنک شیئر بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہی چار پانچ جی میل اکاؤنٹ بنانے ہے اور آپ نے اپنی ویڈیو کو انیشل ٹائم میں اپنی ہی ویڈیو کو چار سے پانچ پار اپنے جی میل اکاؤنٹ سے آپ نے خود پلے کرنا ہے اور آپ نے مکمل یعنی اگر پانچ منٹ کی ویڈیو ہے آپ نے پانچ پانچ منٹ کے لیے اپنی ویڈیو کو پلے آپ نے کرتے جانا ہے تاکہ آپ کی آڈینس ریٹینشن اچھی رہے دوستو بات کرتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی audience retention جتنی بہتر کریں گے اتنے آپ کی ویڈیو کے اوپر views زیادہ آئیں گے تو دوستو ایک بات ہے کہ آپ اس tech youtuber سے آپ پوچھیں کہ آپ جس ویڈیو کے تھروں ہم تک یہ message پہنچا رہے ہو آپ کی اپنی اس ویڈیو کی audience retention کیا ہے تو دوستو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اس کی اپنی اس ویڈیو کی audience retention 15 سے 20% سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن دوستو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی اوڈینس ریٹنشن 40, 50 یا 60 یا 70 پرسنٹ ہوگی تو پھر جا کر آپ کی ویڈیو کو ریچ زیادہ ملتی ہے اور آپ کے چینل پر جو ہے وہ ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو یہ اوڈینس ریٹنشن والا کام جو ہے وہ ہم نے اس سے کیسے آوائیڈ کرنا ہے اور کیسے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اوڈینس ریٹنشن کم ہونے کے باوجود آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں تو دوستو اس کے لئے آپ کا اگر چینل نیا ہے تو آپ نے اپنے چینل پر دو منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانی یہاں دوستو آپ نے اپنی پہلی 30 سے 35 ویڈیو آپ نے دو منٹ سے زیادہ کی نہیں بنانی اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی اوڈینس ریٹنشن گرنے کا بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے دوستو آپ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ملیں گے ویورز ملیں گے اور آپ کا چینل سلولی گرو ہونا شروع ہو جائے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کا کیسے استعمال کر کے اپنے چینل کو کچھ ہی دنوں کے اندر ہم اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں دوستو پہلی بات یوٹیوپر جو پرانے یوٹیوبرز ہیں ان دوستوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام دوستوں کے چینل جو ہے ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر ایک سپیسیفک جو ہے وہ ٹائم تھا جس کے اندر ان کے چینلز کریئٹ ہوئے اور ان کے چینلز کے اوپر زیادہ ریچ آئی اس کی وجہ سے ان کے سبسکرائبر بیس بنی ویورز بیس بنی یہ دوستو وہ ٹائم تھا جب یوٹیوب نے نیا نیا پاکستان میں مونٹیزیشن آن کیا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی چینلز بنے تھے ان کو ریچ مل گئی تھی اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جو ریچ ملی ہے ان کو جو سبسکرائبر ملے ہیں ان کے ٹوٹل سبسکرائبر جو مجود ہیں ان میں سے ہم نے ایک پارڈ توڑ کے اپنے چینل کے اوپر کنورڈ کرنا ہے دوستو اس کے لئے ہم نے سٹریٹیجی بنانی ہے اور جو دوست آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر جو ہے وہ ٹوپک جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا اس کی وجہ سے آپ کے چینل پر ویوز نہیں آ رہے تو آپ اپنا ٹوپک چینج کر لو تو دوستو ان کے لئے آپ کا میسید یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ٹوپک چینج کرو میں تو اسی ٹوپک کے اوپر کام کروں گا اور اسی ٹوپک کے اوپر میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے کیونکہ دوستو کامیاب شخص وہ ہے جو کہ مشکل وقت میں مشکل کام کرتا ہے اور اس کو کامیاب کر کے دکھاتا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بڑے یوٹیوبر جو ہے وہ سیم ٹوپک جس ٹوپک کے اوپر آپ نے ویڈیو بنائی اور اس بڑے یوٹیوبر نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ویڈیو کے ویورز کو کنورڈ کر کے اپنی ویڈیو کے اوپر لے کر آنے ہے دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل ایڈز کا سہارا لینا ہے اب سہارا آپ نے کس طریقے سے لینا ہے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو دوستو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے گوگل ایڈز لگاتے وقت ہم نے اس کی کیمپین رن کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اس ویڈیو وہ جو ہماری ویڈیو ہے اگر ہم چاہیں تو اس کے چینل کے اوپر ہم اس کو ٹارگیٹ کر دیں کہ اس بڑے یوٹیوبر کے چینل کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں جب بھی اس کے چینل کی کوئی ویڈیو پلے ہو تو رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ دائیں بائیں جو ہے وہ ہماری ویڈیو ایزا ایڈ جو ہے وہ وہاں پر نظر آئے اب دوستے ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کا چینل اور اس کا ٹوپک چونکہ سیم ہے اس کے چینل اور ٹوپک کے ساتھ تو اس لیے دوستو اس کے نزدیک آپ کا ایڈ ہونے کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے جس سیم ٹوپک کے اوپر آپ نے اور اس نے ویڈیو بنائی ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر پہلے کلک ہو جائیں اور آپ کے چینل کے اوپر ریچ زیادہ آنا شروع ہو جائے آپ کی سبسکرائبر بیس بننا شروع ہو جائے اور اس بڑے یوٹیوبر کی سبسکرائبر بیس اور اس کے ویورز ہیں وہ اس میں تھوڑی بہت کمیاز ہے کیونکہ دوستو ایک کمپیٹیشن کا زمانہ ہے تو یہاں پر دوستو ایک لیمٹیڈ سا آڈینس ہے جس نے ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو دوستو آپ کی چینل کے اوپر بھی وہی ویڈیو ہے اس کے چینل کے اوپر بھی وہی ویڈیو مجود ہے اس کا دوستو سبسکرائبر بیس بہت زیادہ ہے اگر وہ شخص کبھی واش روم بھی جاتا ہے تو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس کی ویڈیو کے اوپر ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ہزاروں میں اور لاکھوں میں تو دوستو آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ٹوٹل سبسکرائبر میں سے ایک پارٹ آپ نے اپنے چینل کے اوپر کنورٹ کرنا ہے طریقہ کر دوستو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے جس کیا کرنا ہے اپنی اوڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ اس کے چینل کے دائیں بھائیں آپ کا ایڈ نظر آئے تاکہ لوگ اس کے چینل کی کوئی ویڈیو بھی پلے کر کے بیٹھے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جب آپ کا ایڈ نظر آئے تو وہاں سے کنورٹ ہو کے اس کے چینل کا بھی ٹوپک سیم ہے تو دوستو اگر آپ کی ویڈیو میں ذرا سے بھی کوالیٹی ہوئی اور آپ کی نیش کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا انداز جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا اور تھوڑا اٹریکٹیو ہوا اور تھوڑا آڈینس کو قائل کرنے والا ہوا تو دوستو انشاءاللہ وہ آپ کے چینل کے اوپر سٹے کرے گا اور اس کے چینل کو وہ سکپ کر کے آپ کے چینل کے اوپر منتقل ہو جائے گا دوستو یہی ٹرکس ہیں کیونکہ دوستو ویورز اور سبسکرائبرز لیمیٹیڈ ہیں ان میں دوستو آہسہ آہسہ اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن اتنا اضافہ نہیں ہے کہ نیا یوٹیوبر آ کر نیا جو ہے وہ ویورز اور نیا سبسکرائبر لے سکے پرانوں کو چھوڑ کے تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے وہ پرانے سبسکرائبر وہ پرانے ویورز جو ہے وہ دوسرے چینل کے اوپر جو مجود ہیں وہاں سے دوستو ہم نے اٹھا کر ان کو کنورٹ کرنا ہے اپنے چینل کے اوپر دوستو آج کیسے ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مسلسل کام نہیں کرنا آپ نے صرف قوالیٹی ورک کرنا ہے قوانٹیٹی ورک آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد دوستو آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے آپ نے اوڈینس ریٹینشن بہتر بنانے کے لیے آپ نے دو منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانی تیسرا دوستو کام آپ نے گوگل ایڈز کی مدد سے اپنی ویڈیو کو پرموٹ کرنا ہے اور پرموٹ دوستو آپ نے کیسے کرنا ہے اوڈینس کو ٹارگٹ کر کے تاکہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیف کر سکو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن ضرور چھو دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ